رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے آج کی پیاری بات کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس پیاری سی حدیث کے بعد آپ کی دعوت میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار سوپ اور وہ بھی میرے سٹائل میں اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو سبزیاں اویلیبل ہیں آپ اس کے ساتھ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور سردیوں کی خاص ہوگات ہے اور بچے بھی اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں سب سے پہلے بندگو بھی لے لیں گے اور اس کو بریک بریک سلائس میں کٹ لیں گے بریک بریک اس کی کٹنگ کر لیں گے ساتھ ہی ہم گاجر کو بھی بریک بریک کٹ لیں گے اب ایک دکچی لے لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل تقریباً ہاف ٹی سپون آئل ڈالنے کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے گارلک کا پیسٹ اور اس کو آئل کے اندر اچھی طرح سے فرائے کریں گے گارلک کا جب کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کے ہم یخنی نکال لیں گے یخنی نکالنے کے بعد بوٹیوں سے ان کو سپرٹ کر کے ہڈیوں سے اور اس کو چھوٹ چھوٹے کیوبز میں چکن کو سپرٹ کر لیں گے اور اس گارلک کے اندر اس کو آئیڈ کر دیں گے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے میرے پاس گاجر اور بندگو بھی ہے آپ چاہیں تو اس میں شملا میٹس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن ان دو ویجی ٹیبلز کے ساتھ بھی اب بنائیں گے تو بہت مزے کا بنے گا ان دونوں سبزیوں کو چکن کے ساتھ فرائی کریں گے فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ سبزیوں میں کرنچ آجے گا اور بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تیار شدہ ہمارے پاس یخنی ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخنی میں چونکہ نمک موجود تھا اس لئے ہم ہم نمک ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس میں سویا ساس اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے پائٹ وینیگر یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو چیزان سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں پھر ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر تقریباً ہاف ٹی سپول اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہم چکن کا پاودر چکن پاودر جو ہے وہ ہم ایک ٹیبل سپول لے لیں گے یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر آپ اس کی کوانٹیٹی نمک کیونکہ اس میں موجود ہوتا ہے تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو کام کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو دیکھ لیجئے گا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یخنی کے بوائل آنے تک انتظار کریں گے جیسے اس کو بوائل آجے گا اب ہم کیا کریں گے پانی کے اندر کان فلور کو مکس کر لیں گے اور وہ کان فلور والا پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ سوپ گارہ ہو جائے اور اس کے اب گارہ ہونے کا انتظار کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر اس کے گارہ ہونے کا انتظار کریں جیسے یہ گارہ ہونا شروع ہو جائے گا اس میں ہم انڈر پھینٹ کے ڈال دیں گے یہاں پر کیا ہوا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا اور ویڈیو کی ریکارڈنگ آف ہو چکی تھی اور میں نے انڈر ڈال دیا تھا اور بعد میں میں نے اس کو چیک کیا تو انڈر میں نے ڈال دیا تھا لیکن ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کو بوائل آئے تو آپ نے اس میں انڈر توڑ کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے انڈر ڈال دیا تھا دیکھیں بہت ہی مزے کا ڈیلیشیس اب ہم اس کو ٹیسٹ کروائیں گے بچوں کو آلہ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو لازمی بنائیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا بائی بائی اللہ حافظ فی امان اللہ